آج سے تقریباً دو سو سال پہلے تک موٹر سے چلنے والی ایک بھی چیز موجود نہ تھی اگر انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا تو لوگ پیدل یا گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے لیکن آج کے اس تیز ترین اور جدید ترین دور میں اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم ہوائی جاز اور موٹر گارڈ کا آسانی سے سفر کر سکتے ہیں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیع کر سکتے ہیں ذرائع عمدرفت کے لیے جو چیز سب سے پہلے تیار کی گئی وہ پیہ تھی یعنی آج سے پانچ ہزار سار پہلے پہلی بار پیہ کو ذرائع عمدرفت کے لیے تیار کیا گیا پانچ ہزار پہلے کی اجاد ذرائع عمدرفت کے لیے ایک بہت بڑی اجاد تھی کیونکہ اس سے پہلے انسانوں کو ہر چیز کو کھیجنا پڑتا یا پھر جانوروں کی مدد سے اس کو کھیج کر اپنا کام کرنا پڑتا دو ہزار کامی میں مصریوں نے جو پیہ اجاد کیا وہ آج کے اس دور میں استعمال ہونے والے جدید پہلیوں سے تقریباً ملتا جلتا تھا یعنی دنیا کے شروع میں اس اجاد کے شروع میں پیہ کو اتنے زیادہ محفوظ اور عرام دینا تھے اور لوگ نہ ہی ان کو اتنا محفوظ سمجھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجاد کے شروع کے دور میں یعنی اس اجاد کے آغاز میں لوگ زیادہ تر سخت دات کا یعنی لگڑی وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے پیہ کو بنانے میں جس کی وجہ سے اس کے عرام دے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اٹھانا سو سوال آئی میں گھوڑا گاڑی میں لگانے کے لیے اس طور کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھے پیہ بنائے گئے پیہ کی اجاد کے ساتھ ہی انسان نے پانی میں تیز سبر کرنے کے لیے بادیان کی اجاد بھی شروع کر دی بادیان کپڑے کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے تھے یہ کپڑے کے ٹکڑے ہوا پر کابو پا کر کشتی کو تیز چلے میں مدد دیتے تھے اس اجاد سے پہلے انسان کو پانی میں تیز سبر کرنے کی اجادت نہیں تھی بلکہ انسان چپوں کی مدد سے بہت لمبے فاصلے کو سس رفتاری کے ساتھ تیع کیا کرتا تھا ستانہ سو اسوی کے درمیانی عرصے میں ایک بہت بڑی اجاد ہوئی جس نے آمدالفز کو پہلے سے زیادہ تیز اور محفوظ بنا دیا انسان اس دور کے لیاز سے بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سبر کرنے لگے وہ بڑی اجاد باب سے چلے والا انجن تھا ستانہ سو انتر میں ایک فرانسیسی نیچرل کوگنٹ نے ایک بہت باری باب سے چلے والا ٹریکٹر تیار کیا یہ ٹریکٹر پاس کلومیٹر بھی گھنٹہ سے کی رفتار سے چال سکتا تھا اس ٹریکٹر کے تین پہ یہ تھے اور اس کو لگڑی کے ایک مضبوط ڈانچے میں تیار کیا گیا تھا یہ ٹریکٹر اس وقت کی سب سے بہترین اجاد تھی اور انسانوں نے اس اجاد سے خوب فائدہ پڑھایا باب سے چلے والے انجنوں کا سب سے بہترین استعمال اٹھانہ سو اسیمی کے درمیان میں کیا گیا جب باب سے چلے والے انجنوں کو ریل کے ڈبوں میں استعمال کیا گیا اس باب سے چلے والے انجن میں پانی ایک بڑے ٹینکر میں بہت دیر تک گبلتا رہتا تھا جس کے بعد بہت زیادہ باب بار پیدا ہو جاتی تھی اور اس باب کو ایک دم سے چھوڑ دیا جاتا تھا اور ریل کو چلے میں مدد ملتی تھی اس باب سے بہت زیادہ طاقت پیدا ہوتی تھی جس کو بعد میں ریل کی سپیڈ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا باب سے چلے والے انجن ایک تھرمل انجن ہوتا ہے جس کے اندر ہیٹ انرجی استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد اشتہ اشتہ ذرائع عمدالعف میں اور گھدت آتی گئی اور انسان کی رفتار تیز سے تیز تر ہو گئی اٹھالویں صدی میں انسان نے تیل یعنی پٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل جیسی مادنیات سے اپنی رفتار کو اور زیادہ تیز دار لیا آج کی اس جدید دور میں جہاں انسان تیز رفتار عمدالعف کا مصوت استعمال کر رہا ہے وہی بہت جگہ پر انسان اس کا منفی استعمال بھی بہت زیادہ کر رہا ہے آج کی اس دور میں ذرائع عمدالعف جتنا تیز اور آرامدے ہو گیا ہے اس نے اتنیس قدر ہی لوگوں کے سکون کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ہر سال روڈ ایکسیڈنٹس کا شکال ہو جاتے ہیں اور لاکھوں گرانے بیرزگاری اور فاکو تک پہنچ جاتے ہیں آج کی اس تیز ترین دور میں ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ذرائع عمدالعف کا بلکل مصوت استعمال کریں اور جت کو اور دوسرے لوگوں کو مفوت رکے